بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دمہ اپنے پانی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہمیں اس کی ہارڈ چی ڈو بنانی ہے ڈو اگر تھوڑی سافٹ ہو جائے گی تو وہ ہمیں ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا اس لیے ڈو اس کی جو ہے وہ ہارڈ ہی ہونی چاہیے یہ ڈو ہم نے تیار کر لی ہے اس کے بعد ہم اس کا نیکس پروسس کریں گے اس کو ہم اب کریں گے ڈیوائیڈ مختلف پورشن میں کیونکہ میں اس میں کلر ایڈ کر رہی ہوں تو میں نے تین چھوٹے چھوٹے پورشن لیے ہے اور ایک تھوڑا سا میں نے بڑا پورشن لیے ہے جو کہ میں صرف وائٹ کلر میں رکھوں گی اور ان چھوٹے پورشن میں سب سے پہلے میں نے ایڈ کیا ہے اورنج فوڈ کلر اور اس طرح اس کو مکس کرتے ہوئے سارے فوڈ کلر کو اس ڈو کے اندر ہم اچھی طرح سے اس طرح مسلتے ہوئے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ایک اچھا سا اورنج کلر کا بال بن جائے اس کے بعد ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور دوسرا پورشن اٹھائیں گے اس میں میں ایڈ کروں گی گرین کلر گرین کلر کو بھی ہم اسی طرح اس کے ساتھ مکس کرتے ہوئے اچھے سے اس کا ایک گرین کلر کا وال جب تک نہیں بن جائے گا تب تک ہم اس کو مسلتے رہیں گے کیونکہ ہمیں اس کو بالکل اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ایک جیسا کلر سارے ڈو کے اوپر آ جائے آپ اس کو چاہیں تو وائٹ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح کلر فل سی سوئیاں جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں اور ان کی اچھی سی لک بھی آ جاتی ہے اسی طرح میں نے تیسرا کلر ریڈ کیا ہے ریڈ کلر اس کو بھی میں اسی طرح مکس کرتے ہوئے اچھا سا ایک بال بنا لوں گے اور اس کے بعد ہم اس ساری ڈو کو ایک بال میں رکھ کے اس کو ہم کور کریں گے ایک ہلکے سے ویٹ کپڑے کے ساتھ زیادہ گیلہ نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا گیلہ کپڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر کسی قسم کی خوشکی یا سکری وغیرہ نہ آئے اور ہماری جو ڈو ہے وہ سوفٹ ہی رہے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کیلئے ریس پر رکھ دیں گے تھوڑی دیر پندرہ بیس منٹ زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد ہم اس کی سوئیاں بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک وائٹ میں سے تھوڑا سا پورشن لے رہیں گے بلکل چھوٹا سا ہم نے پورشن اس کا لینا ہے کیونکہ بڑے پورشن پھر ہینڈل کرنا مشکل ہو جا گیا اس کو ہم اچھے اس طریقے سے مسلتے ہوئے اس طرح پہلے بول بنا لیں گے پھر اس طرح اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کو مسل کے لمبی سی ایک رسی کی طرح بنا لیں گے اس کا جو فرنٹ پارٹ ہے وہ پتلا ہونا چاہیے مزید اس کو ہم اس طرح انگلیوں کے مدد سے پتلا کر لیں گے اور اس کا چھوٹا سا پارٹ اٹھا کے دونوں انگلیوں کے مدد سے اس طرح ٹویسٹ کرتے رہیں گے اور اس میں اچھے سے بل بن جائیں گے یہ دیکھیں بہت لائٹ ہاتھوں سے ہمیں یہ سارا پروسیجر کرنا ہے ورنہ جو اڈو ہے ہماری وہ ہاتھوں کے ساتھ چپک جائے گی اس طرح باریک کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ انگلیوں کے مدد سے اور اس طرح چھوٹا سا پورشن لے کے انگوٹھے اور دوسری انگلی کی مدد سے ہم اس طرح ٹویسٹ کرتے رہیں گے اور یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی سوئیاں بنتی جائیں گے اسی طرح ہم نے یہ سارا پروسیجر چھوٹا ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے دوسری کلر کی سوئیاں بھی میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں سب سے پہلے یہ ہے میں نے تھوڑی سی وائٹ بنائی ہے اس کے بعد میں نے گرین شروع کی ہے تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ پروسیجر سمجھ آئے اس طرح چھوٹا چھوٹا سے ہم پورشن لیتے رہیں گے اور اس کو ٹویسٹ کرتے ہوئے اس طرح سے ہم اس کو سمجھوں کی شکل دیتے رہیں گے اور جب یہ ساری بن جائیں گی تو اس کے بعد ہم نے اس کو پھیلانا ہے چاہے آپ دھوپ میں اس کو پھیلا دیں چاہے آپ اس کو پنکھے کے نیچے پھیلا دیں اور جتنی دیر تک یہ بلکل رائے نہیں ہو جائے چاہے ایک دن لگ جائے چاہے دو دن لگ جائے آپ نے اس کو اسی کنڈیشن میں بلکل سکھانا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد اس کو آپ نے ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا ہے اور جب میں اس کو پکاؤں گی میں اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ اس کا میتھڈ بھی آپ کو پتا چال جائے کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ